یا الہی قد خلط من قبلی رسول کا ہی رسول ہے اس سے پہلے پہلے کتنے رسول جہاں وہ غزر چکے ہیں کسی رسول کو کسی امت نے اللہ کا درجہ نہیں دیا تو تم کیوں دیتے ہیں وہ امہ صدیقہ اس کی ماں وہ صدیقہ تھی سچی تھی ولیہ تھی اس میں وہ ولی ہے مہیم انہوں نے بتایا تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ غلوف کا یہ کہا انہوں نے اللہ عزباللہ یہ کہا کہ جس کا باپ ہی نہیں انہوں نے اپنا پیغمبر بتا دیا تو اللہ پاک نے فرمایا وہ امہ صدیقہ ان کی ماں سچی ہے وہ راستباز ہے وہ عفیفہ ہے اس کی طرف بات نہیں کرنی وہ امہ صدیقہ کانا یا کولان الطعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے یہ قرآن کی بلاگت دیکھیں اللہ اکبر دونوں یا کولان الطعام کھایا کرتے تھے قرآن نے اسی لیے تو اپنے احجاز اور کلام کے الفاظ میں عربوں کو جنجھوڑا اب اس میں تھوڑی بلاگتی نقطہ آپ دیکھیں اب یہ ہو سکتی تھی کہ مکمل بات ہوتی کہ وہ تو محتاج ہیں وہ تو کھاتے ہیں بات ایسی کی جو کھانا کھاتا ہے اس کو کھیتی کی ضرورت اس کو خریدنے کی ضرورت اس کو دوسرے کی محتاجی کی ضرورت کھانا یا کولان طعام وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے کھانا کھانے والا محتاج ہوتا ہے لانے کا بنانے کا پکانے کا کمانے کا اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ کوئی محتاج نہیں ہے کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے ایک اور بلاغتی نکتہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ ایک اور بلاغتی نکتہ اس میں یہ ہے کہ قرآن عزیز جہاں بات سمجھاتا ہے بات سمجھانے میں طریقہ بھی سمجھاتا ہے کہ طریقہ سلجا ہوا ہونا چاہیے بات اہل کتاب کو سمجھائیے اہل کتاب کو بہت جنجوڑا ہے لیکن جو طریقہ اپنایا ہے وہ بہت سلجا ہوا اپنایا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وقانا یبروزان کہ ان کو بولو براز کی حاجت ہوتی ہے تو معنی اور مقصود یہ ہو جانا تھا کہ بھی ان کو حاجت ہوتی ہے واشروم جانے کی معنی اور مقصود یہ ان کے وہ محتاج ہیں لیکن لفظ اور بات اور وصف ایسا لے کر آئے ہیں جس میں تحذیب اور شہستگی بھی برقرار رہے اور کام بھی اتم درجے میں ہو جائے اسی وجہ سے قرآن عزیز نے عربوں کا خمار جو عربیت کا تھا وہ اتار دیا تھا انظر دیکھیں آپ ہم کیسے واضح کرتے ہیں بیان کرتے ہیں لہم کا معنی ان کے لئے سمع انظر کہاں اوندے موں بہکتے چلے جا رہے ہیں ہم نے کل بول چال میں ایک جملہ پڑھا تھا من فضلی کا انظر پڑھا تھا یا نہیں کیا مانا تھا اس کا برائے میربانی آپ دیکھیں اور ہم نے اس میں جملے یہ بھی بنائے تھے برائے میربانی آسمان کی طرف دیکھیں جملہ بنائیں جی من فضلی کا انظر منظر برائے میربانی اوپر کی طرف دیکھیں منظر منظر برائے میربانی نیچے کی طرف دیکھیں انظر الاتحاد اب پھر نیچے کی طرف دیکھیں انظر الاتحاد انظر آپ دیکھیں کیسے نبینو ہم آیات کو واضح کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اللہ جلالہ نے بلاغت اور سمجھانے اتنا پیارا پہرا ان کو دیا ہے پیارا فقرہ اور پیاری آدھی اللہ باگ نے فرمایا کیا ہماری صناعت ہے کہ ہم کتنے اچھے اور آسن انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اوندے موم بہکتے چلے جا رہے ہیں